موسیقی موسیقی پورے پردیس کے ساتھ ساتھ پلول کی اناج منڈی میں بھی آج سے یعنی ایک اپلے سے گہوں کی سرکاری خرید شروع ہو گئی ہے پھر ہم پلول کی اناج منڈی میں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جن کسانوں نے میری پسل میرا بیورا پر ریجیسٹیشن کرایا ہے سب سے پہلے وہ کسان یہاں پر آ کر اپنا گیٹ پاس بنوائے گا اس کے بعد منڈی میں اپنا گہوں بیچنے کے لیے اندر پر ویسٹر جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں منڈی میں اب جو گہوں کی آوق شروع ہو گئی ہے حالانکہ عبیدہ کافی کم ماطرہ میں کسان گہوں لے کر یہاں پہنچا ہے کیونکہ بیٹے دنوں بارش کی وجہ سے کسانوں کا پر حسانی رہی کسان کی کھڑی فصل کے اتنے خراب تو ایسے میں اب کافی کسان کم ماہ کامہ بھی پہنچ رہی ہیں حالانکہ چار سو کونٹل کے قریب جو ہے پریویٹ پر یہاں پر جو خرید پہلے ہی جو کسان اپنی فصل خرید بیچ چکے ہیں ہمار ساتھ یہاں پر ہے جو مارکٹ کمیٹی کے سیکٹی نگوین جی جانے گی ہوں کہ کس طرح سے بیبستہ کی گئی ہے اور کس طرح سے جو ہے ایجنسیوں کی ڈوٹی لگائی گئی 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 خرید کو لے کر حالانکہ اب کی بار ایک سو دس روپے ایمیس پی جارہا ہے کس سو جو اپ اچیس روپے پر بیچا جارہا آپ کے ایمیس پی دو خرید ایجنسی ہیں پر لوگ میں کسان اپنی فصل سوکا کر رہے اور ٹین سیڈ میں ہی ڈالے میری کسانوں سے یہ اپیل ہے اپنے ساپ ستری اور اپنی فصل کو سکھا کروائے اور کیا کہنا چاہو گے جس طرح کی اپنے ویبستہ کی ہیں ان کی فصل کو بیچنے کے لیے کسان کی جیر بات لیں کسانوں کی ویبستہ کی ہے پانی کی ہے رکھ رکھا آپ کی تو کس طرح کی ویبستہ ہے کسانوں کے لیے ساری ویبستہ کی ہیں تین گیٹے ہیں تینوں گیٹوں پر کمپیٹر اپیٹر بیٹے ہیں وہ میری کسانوں سے اپیلے وہ گیٹوں سے اپنا گیٹ پاس لیں جو میری فصل میرے بیوراب ریجسٹرڈ ہے وہ اپنا کسان ای خرید پورٹل سے گیٹ پاس کٹے گا اور جو کسان ریجسٹرڈ نہیں ہے اس کا ای نیم کے پورٹل سے گیٹ پاس کٹے گا کسانوں کو کسی برکار کے دکھت ہے ہمارے اوپس کے ہی ہی ہماری کسان ہیلپ ٹیسٹ لگائی ہوئی ہے اور کسانوں کو پینے کے پانے کے لیے سات ہاتھ رکھا راج مانڈی میں ہے اور کسانوں کے لیے ساف سپائی بجلی پانے کسانوں کسی برکار کوئی سمسہ نہیں ہونے دیں گے کسی بھی کسان کو کسی برکار کی دکھت ہے تو ہمارے اوپس والے گیٹ پہ باردانے کی کئی بار دکھتیں آتی تو کس طرح سے بیوستہ کی گئی ہے باردانے کی ابھی تو باردانے کی کوئی دکھت ہے لیکن ہم نے یہ بات تو پہلے ہی گھردی جنشوں سے ملکہ ہوا انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا جو باردانے کا سارا انتجام ہے باقی آگے چل کے پتہ لگتا ہے باردانے کے تو فیلال تو کوئی دکھت ہے نہیں اور بھی لوگوں سے جانیں گے ہمارے ساتھ منڈی ایسیسن کے پر دیس اپاد دکھ ہیں حالانکہ جلال دکھ بھی رہی ہیں پلوال منڈی گئی کیا کس طرح کی جو آڈیتیوں کی طرف سے کیا سمسی آئے ہیں کسان یہاں پر پہنچ رہا ہے آپ کسان بھی آڈیتی بھی ہیں تو کس طرح سے بات کرنا چاہوگے کیا کہنا چاہوگے سرکار سے کیا اپیل کرنا چاہوگے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ دیکھو اوپر والے نے کسان کے اوپر بہت بڑی چوٹ جی ہے کہ ان کو محابجہ بھی دیا جائے گورنمنٹ کے طرف سے ایک سب سے یہ ہے کہ اب جو ہمارے پیرامیٹر ہیں خرید ایجنسیوں کے سرکار نے جو تیک رہے ہوئے ہیں ان پر کوئی بھی فصل ہماری گہوں کی کوئی بھی آدمی ہے یا کسان کوئی لائے گا وہ پیرامیٹر پر کھڑا نہیں اترے گا تو اس میں ریلیکسیشن کی جو رہتی ہے ہمیشہ سے آتا ہے ریلیکسیشن کی بات ہمیشہ سے ہوتی ہے جب بارش ہوتی ہے یا کچھ ہوئی تو سرکار کرتی بھی ہے پر اسے ڈیلے کرنے کی وجہ ہے اسے پہلے ہی کر دیا جائے تو بہترین ہوگا کیونکہ جیسے موششر ہے موششرہ رہا پندرہ سے بیس میٹر کے پندرہ سے بیس میٹر میں آتا ہے پھر اس کے بعد بروکن ہے کیونکہ فصل میں جب یہ چلے گا اپنا کیا نام ہے کمائن یا مشین چلے گی وہ ٹوٹا ہوا آئے گا بروکن آئے گا اس میں ختم اسے کر ریلیکسیشن میں تو یہ تین چار جو چیزیں ہیں ان کو ہم گورنمنٹر آپ کے چینل کے ماتجرم سے کہنا چاہیں گے کہ گورنمنٹر سے جلدی سے جلدی پہلے ہی کر دے تو ہی بہتر رہے گا جن کسانوں نے میری فصل میرا بیورا پر ریجسٹریشن نہیں کرایا ہے وہ پرائیویٹ میجر وہ کیسے یہاں بیچ سکتے ہیں اور کیا ان کو ریٹ دیا جارہا جو ہے آلیتیوں کی طرف سے آئیجنسیوں کی طرف سے آئیجنسی کا تو کوئی اس میں روال ہی نہیں ہے جو رہتے ہیں میلر رہتے ہیں وہ خرید کرتے ہیں تقریبا تقریبا جیسے موسٹر ہوتا اٹھارہ سے بیس وہ دو ہزار پچاس اور اکیس سو تک بھی پندرہ موسٹر کا جارہا ہے مال پر اس میں سب سے مہن بات ہے کہ ایسا کوئی آوشتک نہیں ہے کہ بھی ریجسٹریشن والا بنا ریجسٹریشن والا ہی بیچے گا اس میں ریجسٹریشن والا بھی بیٹھ سکتا ہے اس کا پیرامیٹر پہ کھڑا نہ ہوا اور پیرامیٹر پہ اس کی فصل نہ اتر پائی تو ایجنسی خرید نہیں کرے گی تو وہ پرائیویٹ بیٹھے گا مجبوری میں اور اب کی باری ہونا بھی یہی ہے سب سے زیادہ دکت ہی سامنے یہ ہی آئے گی اور سرکار کو پتا ہے کیونکہ پنجاب سرکار نے موابجہ ڈیکلیئر کر چکی ہے پنجاب سرکار کے سانوں کے لیے تو ایسے ہی اسی میں بھی کرے ہمارے میں ایک تو آپ کے دوارہ یہ ڈیمانڈ ہے دوسرا جو فصل پیرامیٹر جو اپنی ایجنسیوں کے ہیں ان کو اس کو چینج کریں ان میں ریلیکششن دیکھ کافی دینا ہی پڑے گا کیا دکت ہے کیا کامیہ ہیں جیسے گیہوں اب اوپر والے کی مار سے اتنا بہنکر کام ہوا ہے کہ گیہوں پر فصل پر جو آتا ہے بارش پکی ہوئی پر اس کی چمک ختم ہو جاتی ہے براکن ہے کہ اگر گیلا ہوتا ہے گیہوں جو مشین چلے گی توڑے گی موشچر ہے گیلا نمی آ رہی ہے وہ ہوگا ان میں جیسے بارے کی ہے اپنی گورنمنٹ کی وہ آ رہا ہے پندرہ سے بیس کے بیچ میں تو کیسے سورکار اسے لیے میں کس طرح کی بیشتہ ہے حالانکہ کسانوں کا گیہوں جو کھیتوں میں بھیگ چکا ہے جو وہاں سے کارٹ کے اپنی فصل کسان لے کے آئے گا تیر بارے سے باہر سے بجاد ہوتی ہے تو باہر کسان کا گیہوں رکھا بھی بھیگ جاتا ہے تو اسے میں کس طرح کی بیشتہ ہے اس کو لے کر کیا آپ سے سکایت اپنی ہی کرنا چاہوگی ہماری تین شیئڈ ہے جتنی بھی ان میں ڈالتے ہیں پہلے تو ہم نے سبھی آڈیتی ایسوسییشن اپنی میٹنگ کر کے ہم نے یہ کہا ہے کہ جتنا ہو سکے اپنی تین شیڈوں کے اندر آئے پر جب فصل اتنی بڑی ہے بہت بڑے لیول پہ آتی ہے تو باہر بھی رکھتے ہیں تو ہم نے ایسوسییشن سے اور مارکٹ سیکٹری سے کہہ کے ہم نے نالیوں کو وغیرہ صاف صفائی حالانکہ درست کرا لیے ہیں پر باقی دیکھو اوپر والے کی تو اوپر بھی اندر بھی پہنچ جائے گا جب بارش ہوتی ہے تو تین شیڈوں میں بھی پہنچ جاتا ہے پانی ایسا کچھ نہیں ہے بچا آپ تو اوپر والے کے حساب سے چلے گا باقی جو دائی آریاں کسان کے لیے ہم نے بہتر کرنی چاہیے وہ کر سکے ہیں سیکٹریز کر سکے ہیں اور ہم نے بھی کر چکی ہے جو ویوز ترکی ہیں کیا سنتوست ہے اس کو لکھر آپ اپنے مارکٹ کمیٹی کے سیکٹری صاحب نے پورا طریقے سے صاف صفائی آپ نے دیکھ بھی رہے ہو آپ گھوم رہے ہو منڈی میں اندر ہی تین شیڈ کے اندر ہی مال ہے باہر کچھ بھی نہیں ہے پر بہت بڑے طبقے کا ہوتا ہے مال تو آتا ہے جب فسال اب کی باری ایک ساتھ آئے گی کیونکہ دھوپ لگنے سے ایک ساتھ پک جائے گی جس کی کب دس دن پیچھ آتی وہ بھی ساتھ میں اور جن کی آ چکی ہے وہ بھی ساتھ میں کٹے ہیں تو اس میں ہم ایسا سسٹم اپنائیں گے ایسوسیشن کے دورہ کسان کم کم کر کے لائے اب تک لگا کتنا گہوں آ چکا ہوگا پلول کی منڈی میں بات نہیں تو تقریبا تقریبا ایک سے ڈیڈہ جا کوئنٹل آ چکا ہے جس میں چار سو کے قریب قریب خرید ہو چکی ہے گورنمنٹ کی اس میں پرائیویٹ میں اور باقی پڑاو بھی ہوا ہے ابھی اور کسانوں کو کہیں گواری ہم نے ریلیکسیشن دیا ہے کی بھئی آہ اس میں کم قوانٹیٹی میں لائے اور اس میں تین شہیڈ میں ہی ڈالا ہے اور ان کو بھروا کے رکھوات دیا ہے یہ تھے ہمارا ساتھ تے گورپ دیوٹیا جو منڈی اسیوسیشن کے پردیو سپاددکش ہیں ان ساتھی ہم نے جو منڈی کے سیکٹی ہیں ان سے بھی بات کری تو ان کا یہ کہنا ہے کہ کسان اپنی فصل کو سکھا کر لائے اور کم سنکھا میں لائے کیونکہ ایک دم جب کسان یہاں زیادہ لے کے آئے گا تو بارس کی وجہ سے سیڑ کے اندر جو گہوں نہیں رہے گا وہ بھیگ سکتا ہے کہنے کے کسانوں کو پھر سے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جن کا میری فصل میرا بیورہ پر ریشٹیشن ہے وہ کسان یہاں پر آئیں گیٹ پاس بنوائیں اور جن کا ریشٹیشن نہیں ہے ان کی بھی یہاں پر پرائیوٹ خرید گہوں کی جا رہی ہے حالانکہ کسان کی یہ خسکبری ہے کہ 110 روپے زیادہ یعنی کی 215 روپے ایم ایس پی یہاں پر اب کی بار دیا جا رہا ہے کسانوں کو پلول سے دنیش پوان نیو جیٹیر حریانہ